سمسکر دوستو میرا نمہ بیجائی اکمار آپ دیکھ رہے ہیں کومکس پیٹارا چینل کو دوستو ہم لوگ کومکس پڑھ رہے تھے اینی موسٹل جو کی تیرنگا کی کومکس ہے اور اس کا پہلا پارٹ میں نے اپنے چینل پر اپلوڈ کر دیا ہے پہلا پارٹ میں میں نے اس کومکس کو بیس پیس تک قبر کر دیا تھا اب اس پارٹ میں اس کے آگے کہانی کو سرو کرتے ہیں کر رہا ہے کرنٹ اپنا کام کر رہا ہے اس کے سرین کے چنگل کیے کن ایک دوسرے سے الگ ہونے جا رہے ہیں دھراب اوف میرے ہوتے یہ ختم نہیں ہوگا صرف تو ختم ہوگا اسی سرطان کی ہاتھ ہو اور اب یہ تجھے نجر بھی نہیں آئے گا کیونکہ اب میں اس کے آئی بھی کم کر رہا ہوں کیا ہوا یہ تیرنگا نہیں سمجھ سکا لیکن جلدی وہ اتنا ضرور سمجھ گیا کہ جو ہوا ہے وہ اس کے لیے اچھا نہیں ہوا ہے دھاڑ دھاڑ اوف وہ سیطان اب مجھ پر چاروں طرف سے وار کر رہا ہے وہ بھی اتنی تیزی سے ہے کہ اس پر آنکھیں نہیں ٹھر پا رہی ہے وہ کبھی یہاں نجر آتا ہے تو کبھی وہاں کبھی دائیں دکھائی دے رہا ہے تو کبھی بائیں دھڑاک بڑاک تیرنگا مسکن میں فس چکا تھا اور اسے فسانے والا دل کھول کا ٹھاکے لگا رہا تھا تیرے سرین سے نکلنے کے بعد تیری آتما یہ سوچ سوچ کر جنور پستائے گی کہ کیوں تو بچانے آیا اسے اوہ ادھر میری جان خطرے میں ہے اور ادھر اس کی مجھے دونوں جانوں کو بچانے کے لیے کچھ کرنا ہوگا لیکن کروں تو کیا کروں دھڑاک میری جان لینے کی کوشش کرنے والے حملوار کے سرین میں اس نے اتنی پھورتی بھر دیئے ہے کہ وہ مجھے نجر بھی نہیں آ رہا ہے اوہ ایک منٹ مجھ پر حملہ کرنے والے کی پھورتی اس نے اپنے ینتر سے بڑھائی ہے آئی بی ناما کسی چیز کو کم کر کے اگر میں کسی طرح اس آئی بی کو پھر سے بڑھا دوں تو یہ حملوار پھر سے سماننے ہو سکتا ہے اور میں اسے ختم کر سکتا ہوں تیرنگا نے ٹھال دیا تھا پر وہ کام اتنا آسان نہیں تھا اور یہ بات تیرنگا کو بھی معلوم تھی تب ہی تو اس نے اپنی جان کو ہتھیلی پر رکھ لیا تھا اور سانسوں کو دھاؤں پر لگا لیا تھا آخر کار کڑاک اوہ یہ تو نے کیا کیا تیرنگا وہی جو اپنے جان بچانے کا اور تیرا تھوڑا سجانے کے لیے مناسب تھا سکر ہے میرا طریقہ کام کر گیا اس کے ینتر میں خرابی آتے ہی وہ سہتان پھر سے دکھنے لگا فلاہ تو مجھے یہاں سے جانا پڑ رہا ہے لیکن تو چنتہ مت کریو تیرنگا تجھے اور ونٹا کو موت دینے کے لیے اپنا یہ کریکٹر چھوڑے جا رہا ہوں یہ اب میرے لیے کوئی سمسطیا نہیں ہے اسے ختم کرنے کا طریقہ اب مجھے پتا ہے لیکن ایسا کرنے کے لیے مجھے پوری طرح انی مونسٹر سے اپنا دھیان ہٹانا ہوگا اور صرف اسے ہی ختم کرنی کی سوچنا ہوگا کرنٹ اس کے چنبکیہ کنونگ سے بنے سریر کو ختم کر رہا ہے اب مجھے اسے دیکھنا چاہیے اس کی حالت تو خراب ہے اسے ترنتی اسپتال پہنچانا ہوگا سیوک سے اسی اسپتال میں اس وین کا گھائل ڈرائیور موجود ہے جو کل رہس میں درگھٹنا کا سکار ہو گئی تھی یہاں آیا ہوں تو اس سے بھی پوستاج کرتا چلوں وین کے ڈرائیور کا ایک ایک سب چونکا دینے والا تھا میں نے خوب ہو سو حواس سے دیکھا تھا سرک پر دور دور تک کوئی نہیں تھا اچانت وہ عجیب سا سیطان کہیں سے گاڑی کے سامنے آیا جس کی تلوار نے گاڑی کو اور ہمیں تینکے کی طرح چیر دیا عجیب سا سیطان وہ سیطان کیسا تھا مجھے اچھی طرح سمجھاؤ ڈرائیور نے سمجھایا تو تیرنگا کا سرین سنسنہ اٹھا اوہ مائی گاڑ کیا ہوا کچھ نہیں تم آرام کرو میں چلتا ہوں اس نے جس عجیب سا سیطان کے بارے میں بتایا ہے وہ وہی سیطان تھا کچھ دیر پہلے جس سے میری مٹ پیر ہوئی تھی اس کا مطلب ساپ ہے کہ یہ سب کرنے والا انیموسٹر ہی ہے لیکن وہ ایسا کیوں کر رہا ہے اس کیوں کا جواب تو انیموسٹر ہی دے سکتا ہے لیکن کیسے کر رہا ہے اس کا جواب ساہ جوتی سے مل سکے مجھے سکھ ہے کہ انیموسٹر کسی نہ کسی روپ سے انیمیشن کلا کو ہی اپنا ہتھیار بنائے ہوئے ہے ارے بھارت تم آ گئے جی ہاں آج میں اپنے سارے کام چھوڑ کر تمہارے ساتھ انیمیشن اسٹوڈیو کے اُدھگاٹن پر چلوں گا سو میں سب کچھ چھوڑ کر آ گیا اوہ میں تو سچ مچ بھول گئی تھی جلد ہی ہاں تو کچھ جانتی بھی ہو انیمیشن کے بارے میں کچھ کیا سب کچھ جانتی ہوں بجار میں انیمیشن پر جتنے بھی کتابیں ہیں سبی کو گھونٹ کر پیچکوں ہی میں اچھا جارہ بتانا تو یہ آئی بی کیا ہوتا ہے آئی بی یعنی انیمیشن انیمیشن میں ایک دریسے سے دوسرے دریسے کی بیچ کی دوری اور سمیہ کو کم زیادہ کرنے کے لیے ان بیٹوین کا بہت زیادہ محتوہ ہوتا ہے دریسے میں جتنے زیادہ ان بیٹوین ہوں گے ہماری آنکھوں کو اتنا ہی ساپ دکھے گا اور جتنے کم ہوں گے دریسے اتنے ہی گتی دکھے گا دریسے اتنے ہی گتی سے دکھے گا اوہ میرا مطلب میرا اوہ اس کا مطلب میرا سکھ سہے نکلا سکھ کیسا سکھ کچھ نہیں تم مجھے انیمیشن کے بارے میں کچھ اور بتاؤ ٹھیک ہے کچھ کیا جوتی بہت کچھ بتاتی چلی گئی اور تب تک بتاتی رہی جب تک ہم اینیمیشن اسٹیڈیو پہنچ گئے یہاں تو اسٹیڈیو کے اتنگ کا پروگرام کچھ پھیکا پھیکا سا ہے کیا بات ہے رات کو کسی نے وہدہ سر پر حملہ کر کے انہیں گھائل کر دیا ہے اس لیے وہ یہاں اتنگ میں نہیں آسکے لیکن اتنگ کا پروگرام پھر بھی ہوگا اوہ رات کو میں نے جسے اینیمیشن کے ہاتھوں سے بچایا تھا وہ اس اینیمیشن اسٹیڈیو کا سنستھاپک ہے کاس یہ بات مجھے پہلے سے ہی معلوم ہوتی تو میں پوری تیاری کے ساتھ آتا کیونکہ نہ جانے مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ اس اتگاٹن پروگرام میں کوئی گڑبان ہونے والی ہے بڑام اوہ آئیں بھارت کی سوچ اتنی جلدی مورت روپ دھاران کر لے گی یہ بھارت نے سپنے میں بھی نہیں سوچا تھا اینیموستر اس دیش میں اینیمیشن نہیں رہے گی صرف اینیموستر رہیں گے صرف اینیموستر رہے گا اور تجھے پتا چل جائے گا کی کون رہے گا ابھی تجھے پتا چل جائے گا کی کون رہے گا اور کون نہیں رک جاؤ کیونکہ جو قدب میری طرف بڑھیں گے ساؤنڈی انہیں جمین سے ہی اکھار دے گا ہمیشہ کے لیے آہ تم نے سنا میں نے کیا کہا یہاں صرف اینیموستر رہے گا نہ اینیمیشن رہے گی اور نہ اسے بنانے والے اینیمیٹر آہ آئی آئے یہ کون بیچ میں آیا آؤں میں اور مجھے تجھے اپنا پریچر دینے کی ضرورت نہیں دھار تیرنگا آہ صحیح بولا لیکن اب تیرے مو سے میرا نام نہیں نکل پائے گا صرف آہیں اور کراہیں نکلیں گی سکر ہے میں تیرنگا بن کر یہاں صحیح سمی پر آہ پہنچا ارے آہ ایک پل کے لیے تیرنگا کو اپنا شریر ہوا میں استیر ہوتا اور پھر اگلے پل سن سناتہ دکھائی دیا بھڑا آہ کرانے کا وقت تو تیرا ہے تیرنگا کیونکہ ساؤنڈی میرے ساتھ ہے ویسے ساؤنڈی جلدھی تیری کرہوں کے ساتھ ہی تجھے بھی سانتھ کردے گا اس کے حلق سے نکلتی کئی طرح کی آواز ایک کہہ ڈھا رہی ہے اس کے حلق میں ہی گھوٹ نہ ہوگا اس کی آواز کو اوہ بیوکوف ہے تو تیرنگا جو میرے بنائے گئے اس کریکٹر کی آواز کو بند کرنا چاہتا ہے ساؤنڈی ساؤنڈ ساؤنڈی بھی پہلے والی کی طرح چمبکی کرنوں سے بنا ہوا ہے اس لیے اسے بھی کرنٹ سے آسانی سے ختم کیا جا سکتا ہے بیجلی کتھار ساؤنڈی پر آکا گیرا تو سہی لیکن جو تو سوچ رہا ہے وہ نہیں ہوگا تیرنگا کیونکہ ساؤنڈی چمبکی ترنگوں سے رہی بلکہ دھونی ترنگوں سے بنا ہوا ہے یعنی ساؤنڈی پیور ساؤنڈ بیس کریکٹر ہے اور ساؤنڈی ہی اس کا سب سے بڑا ہتھیار ہے اور اس کے اس ہتھیار کے آگے نہ تو خود کو ختم ہونے سے بچا سکتا ہے نہ تو خود کو ختم ہونے سے بچا سکتا ہے اور نہ اس سٹیڈیو کو بڑا انہیں موسٹر کا کہنا صحیح ہے ساؤنڈی اپنی پرنینکاری آواز سے سب کچھ دبا کر دے گا اس کو ختم کرنے کا مجھے کوئی راستہ نہیں دکھائی دے رہا ایک منٹ شاید ایک راستہ ہے اور اس کے لیے مجھے اس وین میں سوار ہونا ہوگا اور ویک گیر میں کر کے اسے دھوٹ گتی سے ساؤنڈی کی طرف بھگانا ہوگا ساؤنڈی اپنا حلق پھاڑ کر اس وین کو اپنی آواز سے اڑھانے کی کوشش کر رہا ہے لیکن وین پر اس کا زیادہ اثر نہیں پڑ رہا اور ایسا سہیوک سے نہیں ہو رہا اس کے پیچھے کوئی کارن ہے مجھے ساؤنڈی کو وین کی ایسی نپی ٹکر مارنی ہے کہ وہ ٹکر سے دور اچھلنے کی جگہ وین کے کھلے دروازے کے اندر ہی گیرے گیر گیا اب مجھے کرنا ہے ایک بہت مہت کام بند کرنے کے ساتھ تیرنگا نے مانو ایک کلومیٹر لمبی سانس لی سفلدہ کی چمک سے دمک رہا تھا تیرنگا کا چہرہ اگر یہ سانڈ پروف ریکارڈنگ وین اسٹیڈیو کے باہر موجود نہیں ہوتی تو سانڈی کو اس وین میں بند کر کے ختم کرنے کا آئیڈیا وین سانڈی کی سرین کو جلدی ختم کر ڈالے گی اس کہانی کو یہی ختم کرتے ہیں اس کے آگے کہانی پڑھیں گے اس کے پارٹ 3 میں تو ملتے ہیں اس کے تیسرے پارٹ میں تب تک کے لیے بائے ویڈیو اچھے لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کر دینا چینل پہ نیا چینل کو سبسکرائب کر بیل آئٹم کو ضرور پیس کر دینا اور جہاں اس ویڈیو کی ضرور ہو وہاں اس کو شیئر ضرور کر دینا تھانکس پر واشنگ میری ویڈیو آج